اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا بَالَهِ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یہ دنیا ملعون ہے یہ دنیا اللہ کی رحمت و بخشی سے دور ہے مَلْعُونُ مَا فِيهَا اس دنیا میں موجود تمام اشیاء ملعون ہے اللہ کی رحمت و بخشی سے دور ہے اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا بَالَهِ ہاں اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت کی مستحق ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے وَمَا بَالَهِ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول پر کاربند ہے تو وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے وَعَالِمٌ أَوْمُتَعَلِّمٌ اور عالم دین قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا وَمُتَعَلِّمٌ يَا تَعْلِبِ عِلْمِ یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا اس کے لئے تغدو کرنے والا تو اس حدیث میں پوری دنیا کو دنیا کی تمام چیزوں کو ملعون قرار دیا گیا یہ حقیقت بیان کیا اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا ملعون ہے تو اس سے دنیاوی زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ دنیا ملعون ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اگر کوئی چیز اللہ رب العالمین کی رحمت کی مستحق ہے تو وہ تین چیزیں ہیں ایک عالم دین ہے یا متعلم دین یعنی دین کا علم حاصل کرنے والا اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کا ذکر قرآن مجید حدیث الرسول اور اسی طرح وہ شخص جو ان دونوں چیزوں پر کاربند ہے تو تین چیزیں اللہ رب العالمین کی رحمت کی اور اللہ رب العالمین کی رضا مندی اور خوشنودی کی مستحق ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزیں دنیا کی یہ ملعون قرار دی گئی